اچھا ہی تو پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے کیمراز کی بات کر دی تھی obviously کیمراز کے بغیر تو یوٹیوب کانٹنٹ بن ہی نہیں سکتا but کیمراز کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ دو چیزے ہوتی ہیں وہ آپ کی ہوتی ہیں لائٹ اور آرڈیو اور آج ہم بات کریں گے آرڈیو کی آرڈیو ایک ایسی چیز ہے honestly جس کے اوپر مجھے لگتا ہے کچھ نہیں کچھ نہیں تو 60 to 70% جو لوگ ہوتے ہیں جو ویڈیوز بنانے کا شوق رکھتے ہیں وہ اس پر بہت کمپرمائز کرتے ہیں کیونکہ لوگ کو لگتا ہے کہ فون اٹھا کے اس طرح بات کر لیں گے پیچھے سے کچھ بھی آواز آرہی ہو مرغوں کی آواز آرہی ہو بچے رو رہے ہیں گاڑیوں کی آواز آرہی ہو ہارنس کی آواز آرہی ہو پنگی کی آواز آرہی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ نارملی لوگ جب انسٹرگرام پر ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں یا یوں کسی کو فون کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں لوگ کی دماغ میں نہیں ہوتی کیا ان سب چیزوں کی آواز کم ہونی چاہیے نوائز جو ہے نوائز جو ہمارے اردگرد ہوتی ہے اس کو لوگ کنسیڈر نہیں کرتے جس کی وجہ سے بہت سارے میں نے نئے کانٹنٹ کیٹرز کو دیکھا ہے کہ وہ جہاں بیٹھے ہو ہوتے ہیں وہیں بیٹھ کر بنانا شروع کر دیتے ہیں اور وہ نہیں ریالائز کہ آج پاس بہت شور ہو رہا ہے جب آپ آرڈیو کی بات کرتے ہیں جب آپ اس طریقے سے ایک سیٹ اپ میں بات کر رہے ہیں اب ہاں نکل کے جلدی علی میں آپ نے کوئی ویڈیو بنائی ہے بھاگا دوڑی میں یا کس کچھ ہو رہا تھا کوئی جمگٹا لگاواتا کوئی تماشا ہو رہا تھا اس کی آپ نے جلدی سے ویڈیو بنا لی وہ ایک الگ چیز ہے با جب آپ یوٹیوب سیٹ اپ میں آتے ہیں اس طریقے کا ایک سیٹ اپ بناتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو ایک ویڈیو کا پراپر ایک فریم چاہیے تو اس کے اندر ضروری ہے کہ آپ اپنی آڈیو پر بہت بہت فوکس کریں آڈیو کے کچھ ٹول ہیں آبیسلی مائک ایک بیسک چیز ہے یہ اس وقت میرے ہاتھ میں ایک مائک ہے اس کو یوزلی کہتے ہیں شارٹ گن مائک اور شارٹ گن اس لیے کیونکہ اس کا آپ شیف دیکھیں تو یہ شارٹ گن کے بیرل جیسا ہے اور یہ ایک ڈریکشن کے اندر آڈیو ریکارڈ کرتا ہے آبیسلی ان مائکس کے اندر بھی ٹائپس ہوتی ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بہت ڈریکشنل ہوتے ہیں کہ وہ صرف یہاں کا ریکارڈ کریں گے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اس طریقے سے ایک کون کی شیپ میں ریکارڈ کرتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ادھر سے بھی ریکارڈ کرتے ہیں اور پیچھے کا بھی ریکارڈ کرتے ہیں یہ جیسے جیسے ریڈ بڑھتے رہتے ہیں جیسے جیسے برانڈ چینج ہوتی رہتی ہے الگ الگ مائکس کی الگ الگ جو ہے وہ qualities ہوتی ہیں اس کے اوپر یہ ایک چیز لگتی ہے جسے کہتے ہیں dead cat یعنی کہ مرتب اللی اور اس کی آپ شکل دیکھنے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بال بال سے لگے میں اس کے اوپر میں نے ایک ribbon لگایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تھوڑا lose ہو گیا تھا تو اس طریقے کی جگاڑے آپ کر سکتے ہیں یہ lose ہو کے گرتا رہتا تھا یہ ہلتا رہتا تھا اور جب یہ ہلتا تھا تو اس کے اندر جو noise آتی تھی ہوا جاتی تھی اس سے میری audio کے اندر کھڑکڑ کی آواز بہت آتی تھی تو میں نے اس کا ایک جگاڑ خیر یہ نکالا خیر bottom line یہ ہے کہ اس طریقے کے shotgun mics کے اوپر ایسے mufflers لگے ہوئے ہوتے ہیں ایسے covers لگے ہوئے ہوتے ہیں یا noise cancelers لگے ہوئے ہوتے ہیں جو basically آپ کی اردگرد کی آواز کو کم کرتے ہیں تو پہلا تو solution آپ کا یہ ہے کہ آپ ایک mic اچھا سا لیں اگر آپ shotgun mic نہیں لینا چاہ رہے اور shotgun mic کی limitation یہ ہے کہ دیکھیں ابھی میرا camera مجھ سے کچھ نہیں کچھ نہیں تو تین فٹ دور ہے اگر میں اپنے camera کو اتنا قریب رکھے بات کرتا ہوں تو وہ تو میرا shotgun mic جو ہے وہ میری آواز کو پکڑے گا بٹ اگر یہ camera مجھ سے دور ہوتا جاتا ہے تو shotgun mic کیا کرے گا کہ اردگرد کی تھوڑی بہت آواز کو بھی پکڑے گا پلس یہ ہے کہ تھوڑی بہت جتنا camera مجھ سے دور ہوتا جائے گا ویسے میری آواز echo کرے گی جب ایکو کرے گی تو ظاہر ہے وہ ایکو سنا ہی دے گا ویڈیو کے اندر اور وہ آپ کی ساؤنڈ کولیٹی کو تھوڑا سا کمپرمائز کرے گا تو اگر آپ کیمرے سے دور بیٹھے میں تو اس کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ آپ ایک وائرلیس یا کالر لیو مائک لیں لیو مائک بسکلی کالر مائک ہوتا ہے کالر مائک کا آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ بھائی کالر میں لگا لیا اکثر انٹرویوز وغیرہ میں بھی ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ تاہر ہوتا ہے مائک ہوتا ہے آپ اچھا دور جا سکتے ہیں اور وہ جا کے آپ کی کیمرے سے کنیکٹ ہو جاتا ہے اور آپ جتنا بھی دور جا کے بھولیں وہ بیسکلی آڈیو انپٹ جو ہے وہ آپ کی کیمرے کے اندر دے گا پرائیس کے حساب سے جو کالر مائک ہوتے ہیں وہ یوزلی کافی چیپ مل جاتے ہیں پندرہ سو روپے کبھی مل جائے گا ساتھ سو روپے کبھی مل جائے گا کافی سارے لوگ کو میں نے دیکھا ہینڈس فری لگا کر رہے ہوتے ہیں بٹھ ہینڈس فری لگا کر آپ پلیز اس طریقے کا یوٹیوب اگر سیٹ اپ بنا رہے ہوں تو اس کے اندر نہیں کریے گا کیونکہ ہینڈس فری کافی آگے پیچھے کی جو ہے وہ آواز بھی بکڑتا ہے اور اس کے مائکس اتنے پارفل نہیں ہوتے تو کالر مائکس آر دی چیپسٹ اس کے بعد آپ کے آتے ہیں شورٹ گن مائکس اور پھر اس سے جو زیادہ تھوڑا بہتر کالیٹی کی چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے وائرلیس مائک اس وقت میرے یہاں پر ایک وائرلیس مائک لگایا ہے یہ بھی ٹیکنکلی کالر مائک ہے بارٹس وائرلیس تو اس کا سین یہ ہے کہ مجھے وائر کی کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے میں کافی دور جا سکتا ہوں کیمرا سے اور مطلب میں دروازے سے باہر بھی اگر جاؤں گا میں کیمرے کے اندر نظر نہ آ رہا ہوں آسانی کالر وائرلیس مائکس میں یہ ہوتی ہے کہ آپ کو تار کی ٹنشن نہیں ہوتی پلس یہ کہ دیکھیں اگر یہاں پہ بھی میں نے یوں نو ایک وائر لگایا ہو تو یا تو یہاں سے جا رہا ہوتا ہمیں شرٹ میں نظر آ رہا ہوتا یا یہ اوپر سے جا رہا ہوتا اگر میں سرڈن مومنٹس کرتا تو تار ہل سکتا ہے اب میں کتنی بھی مومنٹ کروں کتنا بھی ہلوں میرے آواز کے اوپر کوئی بھی فرق نہیں پڑنے والا اچھا یہ تو خیر ہو گیا آپ کے ٹولز اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ آڈیو کو بہتر کیسے کرا جاتا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ گھر میں ریکارڈ کر رہے ہیں تو کوشش کریں گھر کے بالکل کونے والا جو کمرہ ہو اس میں اپنے آپ کو وقف کر لیں کہ یہاں پر میں اپنی یوٹیوب کی ویڈیوز بناوں گا کیونکہ وہاں پہ زیادہ گزر نہیں ہوتا کھڑکیوں کی دروازوں کی چلنے پھڑنے کی آواز نہیں آتی بہت سارے لوگ ایسے روم میں کرتے ہیں کہ کچن قریب ہے یا ڈائننگ روم قریب ہے یا گسل خانہ باتروم قریب ہے تو وہ ساری آوازیں جو ہیں آپ کے کانٹینٹ کے اندر آ رہی ہیں آپ کے گھر میں بریانی بکری اس کی آواز بھی کانٹینٹ کے اندر آ رہی ہے باتروم کے اندر کوئی نہا رہا ہے تو اس کی آواز آ رہی ہے تو کوشش کریں کہ کونے والا جو کمرہ جہاں پر کسی گزر زیادہ نہیں ہوتا کسی ایسے کمرے کے اندر آپ بنائیں دوسری چیز یہ کہ کوشش کریں کہ بھائی آپ کھڑکی سے دور بیٹھیں اب اگلے ویڈیو کے اندر جو میں چیز بتاؤں گا اس سے کانٹرڈکٹ کرتی ہے باتر زیادہ کھڑکییں ایسی ہوتی ہیں جو روڈ پہ کھلتی ہیں اگلی کے اندر کھلتی ہیں اب ایسی کھڑی ہوئا مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے نیچے سے کوئی ریڈی والا آ رہا ہے کوئی پاپڑ والا آ رہا ہے کوئی ٹینکر والا آ رہا ہے دودھ والا آ رہا ہے سب کی آوازیں سب کے نارے سب کچھ وہ آپ کی ویڈیو کے اندر آئے گا تو کوشش کریں کہ ایسی جگہ سے دور بیٹھیں جہاں پہ بہت زیادہ آس پاس کی لوگوں کا شور ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کا روم چھوٹا ہے تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ اس کے اندر ایکو بہت ہوگی اور ایکو سے اکثر بہت زیادہ ساؤنڈ کولیٹی خراب ہو جاتی ہے تو کوشش کریں کہ اپنے روم کو بھریں میرا جب یہ روم میس میں نیا نے آیا تھا تو اس کے اندر بہت زیادہ ایکو تھی پھر میں نے زبردستی چیزیں اس کے اندر ڈالی ہیں میں نے سوفے ڈالے میں نے فرنیچر ڈالا یہاں پہ بہت سائی چیزیں ڈالی ہیں کو زیادہ ہوگا تو کوشش کریں کہ جب بھی آپ کسی کمرے کے اندر بیٹھے ہیں ایسی جگہ پہ بیٹھیں جہاں تو ساؤنڈ پینلز لگے ہوئے ہوں جو کہ بہت ایکسپنسیفک سلوشن ہے تو میں کسی کو بھی ریکمینڈہ بھی نہیں کروں گا تو یہ کریں کہ آپ اس کمرے کو بھر لیں اور اگر کمرے کو بھر بھی نہیں سکتے تو یہی ہے کہ کپڑے لیں پرانے گدے لیں ان کو اپنے ایسی جگہ پہ لگائیں جہاں سے آپ کا ساؤنڈ جو ہے وہ ریورس ہوتا ہے یہاں پہ ابھی میں آپ کو دکھا نہیں سکتا یہاں پہ جس پہ میں بیٹھا ہوں تو یہ بلکل دیوار کے سامنے ہے تو میں نے جب یہاں پہ کشن ہی تھا تو میں نے دیوار کے ساتھ بہت سارے کشن بہت سارے تکیے بہت سارے پرانے گدے ایسے جو ہے نا بلکل کیمرے کے پیچھے جو ہے لگا لیے تھے تاکہ میں جب بولتا تھا تو آواز جو ہے وہ ریٹن نہیں ہوتی تھی تو ساؤنڈ کے اندر سب سے ضروری ہے کہ آپ یہ تین چار چیزیں جو ہیں ان پر غور کریں اور میرے خیال سے یار دیکھیں اگر آپ کا ساؤنڈ بہتر ہوتا ہے تو ویڈیو کوالیٹی اگر آپ کی بہت زیادہ بہت ٹاپ نوچ نہیں ہے تو اس کے اندر پھر بھی لوگ بولتے ہیں چلو ٹھیک ہے مگر اگر ساؤنڈ برا ہوتا ہے ویڈیو کتنی بھی اچھی ہو جو ساؤنڈ اگر اچھا نہیں ہے نا تو لوگ بولتے ہیں ہاں نہیں سننا نہیں ہے مزا نہیں ہا رہا تو سب سے زیادہ جو ہے نا آپ کو جو فوکس ہے وہ اچھی ساؤنڈ کے اوپر ہونا چاہیے